مللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد امید ہے کہ آپ سبی حضرات بخیر ہوں گے اور آج کی سٹریم کے منتظر بھی ہوں گے ماشاءاللہ آپ کے پیغامات مستقل ملتے رہتے ہیں یہ میری کوتاہی اور کمی ہے کہ آپ میں سے اکثر حضرات کے میسیجز کا جواب نہیں دے پاتا ہوں اور بہت سے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے لیکن اس شکایت کا حل میرے پاس ہے نہیں تو بس یہ سب کی شکایت یہاں دور کر رہا ہوں کہ آپ کے میسیجز بھی دیکھ لیتا ہوں کبھی کبھی اور جو ایمیلز وغیرہ آتی ہیں وہ بھی اگر کوئی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ نہیں اس ایمیل کا جواب دینا بہت ضروری اور کچھ ایمیلز ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو آتی ہیں لیکن میں ان کو کھول تک نہیں پاتا ہوں تو اس لیے انوان صحیح لگائیں تاکہ اس کو دیکھا جا سکے تو بہرحال آپ حضرات کی محبتوں کا شکریہ تو انشاءاللہ آج کی اپنی سٹریم کا آغاز کرتے ہیں بیک سٹیج پر میرے ساتھ ہیں عاطف ریان صاحب اور ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ آسم افتخار صاحب بھی جوئن کریں گے جی عاطف صاحب کیا حل چالیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت آپ کو بھی اور تمام سننے والے بھائیوں جنہوں نے سلام کیا ہے والیکم السلام اور میری طرف سے بھی آپ سب کو پیار برا سلام تو آج شروع میں کوئی ایسی کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جس پر ابتدائی گفتگو کی جائے تو اس لیے میں یہ مناسب سمجھوں گا کہ ہم کوئیکلی لنک شیئر کر دیں کوشش کریں گے انشاءاللہ دو سوا دو گھنٹے آپ کے ساتھ یہ گفتگو ہو اور اس سے پہلے کہ لنک شیئر کیا جائے اکنالیج اسلام صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں آج جلے گئے آج آگئے ٹھیک ہے جی بھائی اسلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام ورحمت اللہ اچھا جی تو گزارش تبھی حضرات سے یہ ہے کہ پہلے غیر مسلموں کو موقع دیا جائے اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم مسلمانوں سے گفتگو کریں گے ہر ہفتے یہی ترتیب ہے بیچ میں ہم اعلان کر دیتے ہیں کہ بھئی اب مسلمان بھائی آ جائیں تو شروع میں آپ حضرات بلکل بھی آنے کی کوشش نہ کریں ورنہ عاطف بھائی کے پاس ایک میجیکل پاور ہے اس میجیکل پاور کا نام ہے کیک آؤٹ تو ووکس کا استعمال کریں گے اور کیک آؤٹ کر دیں گے تو کیا فائدہ تو اس لیے آپ سبر کریں غیر مسلموں کو موقع دیں ان کو آنے دیں ان سے گفتگو ہونے کے بعد پھر انشاءاللہ آپ تشریف لائیے گا ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم میں سے اگر کوئی آدمی ڈراؤپ ہو جائے بازمتہ ایسا ہوتا ہے میں خود ڈراؤپ ہو جاتا ہوں کوئی ٹیکنیکل ایرر آ جاتا ہے یا مثلا ہمارے پینلس میں سے پینلس میں سے تو اب وہ واپس آنے کی کوشش کرتا ہے اور باہر اتنی دھکم پیل ہوتی ہے کہ وہ خود بندہ واپس نہیں آ پاتا تو ہمیں کئی کئی لوگوں کو ریموف کرنا پڑتا ہے تو جب ہم یہ کہیں کہ بھائی ہمارا ایک پینلس ڈراؤپ ہو گیا اس کو آنے دو تو پلیز آپ سب لوگ رک جائیں اور اس کو آنے دیں اور اس کے بعد پھر ہم اپنی سٹریم جو ہے وہ جاری رکھیں گے بندہ بیچ میں جو ہے وہ ایک فلو ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے چلیں اچھا بسانت آدم صاحب لیا ہے تین لاکھ سبسکرائبر کمپلیٹ ہو گئے اسلام علیکم بہرحال انٹرنیٹ کی دنیا میں یہ ایک اچیومنٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اصل بات یہ ہے کہ ہماری بات دور تک پہنچیں وہ تین لاکھوں کے تیس لاکھوں اس سے فرق نہیں پڑتا اور آدمی بات صحیح کہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ملینز آف سبسکرائبرز لیے بیٹھے ہیں لیکن ان کا قول ان کے عمل سے مطابقت نہیں رکھتا ہے اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو کم سبسکرائبرز والے ہیں لیکن یہ کہ وہ بہت خلوص کے ساتھ محنت کے ساتھ اور صحیح منحج اور صحیح طریقے کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو یہ جو سبسکرائبرز کا گیم ہے نا یہ ایک بہت ڈرٹی گیم ہے انٹرنیٹ کے اوپر ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں یوں تو ہم نے بھی مونٹائزیشن کھولی ہوئی ہے اور یہ اس دن سے کھولی ہے جبکہ جب سے ہمیں یہ مشورہ دیا باقیدہ ٹیکنیکل لوگوں نے کہ یوٹیوب کو آپ کی جو انٹیلیکچول پراپرٹی ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن یوٹیوب کو اس سے لینا فرق پڑتا ہے کہ وہ آپ کے کانٹنٹ سے پیسے کمارا ہے یا نہیں تو ڈاکٹر عصار صاحب کا جو چینل گیا تھا وہ اسی وجہ سے گیا تھا کہ انہوں نے مونٹائزیشن عام نہیں کی تھی ملینز اف سبسکرائبرز تھے اور مکمل مواد ان کا ضائع ہو گیا تو ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم بھی مونٹائزیشن عام کر لیتے ہیں تو اس طرح بہت سے لوگوں نے کی ہوئی ہے لیکن میں ایک چیز بتا دوں آپ کو کہ بہت سے لوگوں کے نزدیک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سبسکرائبر پڑھ جائیں گے تو ہماری انکم میں اضافہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور اس کا انام اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس انکم کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں بنایا ہے الحمدللہ تو یہ جو مونٹائزیشن آپ دیکھتے ہیں یہ اس لئے نہیں کہ اس سے کوئی خدا نقاستہ ہمارا گھر چلنا ہے ایسا نہیں ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو مجبوری میں ہم نے عام کیا ہے لیکن میں دیکھتا ہوں بہت سے لوگوں کو کہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سبسکرائبر بڑھ جائیں کوئی ویڈیو ایسی نہیں ہوتی کہ جس میں وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے لوگوں سے اپیل نہ کر رہے ہوں اور پھر ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ بھی وہ دنیاوی فائدہ بھی اٹھاتے ہیں ایسی ایسی چیزوں کی ویڈیو بناتے ہیں کہ جس کا یعنی ہم سے آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو ان چیزوں سے کم سے کم یہ کہ جو علماء حضرات ہیں ان کو بچنا چاہیے اور کم سے کم جو دین کی بات کر رہے ہیں ان کو بچنا چاہیے کچھ لوگ صرف کانٹروورشل باتیں کرتے ہیں اور کانٹروورسی سے وہ یہ سبسکرائبرز اور لائکس کیریئٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کا حلقہ بڑھے لوگ زیادہ سے زیادہ دیکھیں امیجن کریں کہ اگر لوگ آپ کے تعلق سے بات کرنا چھوڑ دیں گے تو انٹرنیٹ الگریدم میں تو آپ پیچھے ہو جائیں گے نا آپ نے میری ویڈیوز میں سے بہت سی ویڈیوز کو دیکھا ہوگا تین لاکھ اگر سبسکرائبرز ہیں اس کے باوجود کچھ ویڈیوز ایسی ہیں کہ جن کو دیکھنے والے جن کے ویوز جو ہیں صرف دو ہزار تین ہزار ہیں تو یعنی یہ ایک پرسنٹ بھی نہیں ہے عام طور سے جو ایوریج پرسنٹیج ہوتا ہے ویورز کا وہ آٹھ سے دس پرسنٹ بیس پرسنٹ تو ہونا چاہیے اور اس میں بہت ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں تھمنیل ہے اور کیا کیا ہے تو اور موضوع ہے مواد ہے جو ریلیونٹ جو ٹاپک ہے اور کتنی کانٹروورسی آپ کیریئٹ کر رہے ہیں کتنے لوگ آپ کے تعلق سے بات کر رہے ہیں سرچ کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں تو لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہر ویڈیو میں کوئی نہ کوئی کانٹروورشل ایسی بات کریں گے کہ جس سے وہ ٹرینڈنگ میں رہیں گے اور ان کی ویڈیو کو لاکھوں میں دیکھا جائے گا اور لاکھوں میں نہیں تو دسیوں ہزار میں تو دیکھا ہی جائے گا تو ہمیشہ اگر ہر ویڈیو میں کوئی نہ کوئی کانٹروورشل ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ بہت مخلص ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو وہ سبسکرائبرز کی اس کو لسٹ ہے تکاثر کا مطلب کیا ہے تکاثر کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں کسرت نے کسرت کسی چیز کی کسرت نے تمہیں لہم میں ڈال دیا مال کی حوس اور کسرت مال کی طلب نے تمہیں لہم میں ڈال دیا ہے یعنی تمہیں ڈسٹریکٹ کر دیا ہے حقیقت سے آج کی تاریخ میں ہو کیا رہا ہے آج کی تاریخ میں یہ ہو رہا ہے کہ سبسکرائبرز یا فالوورز کی کسرت کی لسٹ نے اور اس ڈیزائر نے ایک انسان کو اس کی حقیقت اور اس کے جو صحیح دین ہے اس راستے سے اس کو ہٹا دیا ہے اور اس سے ڈسٹریکٹ کر دیا ہے اب وہ اس کسرت کے چکر میں ان موضوعات کے اوپر بات کرتا ہے کہ جن موضوعات سے فتنہ پھیلتا ہے جن موضوعات سے لوگ زیادہ اس کے تعلق سے بات کرتے ہیں کچھ لوگ تنقید کریں گے کچھ لوگ ساتھ میں کھڑے ہوں گے یا پھر وہ ان موضوعات کو بتاتا ہے کہ جن موضوعات کا تعلق اس کی ذاتی زندگی سے ہے دیکھیں میری ذاتی زندگی میں یہ ایک ہماری سائیکالوجی ہے میں چاہوں گا کہ کسی کی ذاتی زندگی میں جھاں کر دیکھوں کہ کیا چلا ہے آپ چاہیں گے کہ میری ذاتی زندگی میں جھاں کر دیکھیں کہ کیا چلا ہے اور اگر میں اپنی ذاتی زندگی کو ویڈیو پر ڈالنے لگوں کہ آج میں یہاں گیا آج میں وہاں گیا کل میں نے اس سے بات کی پرسو میں نے اس سے ملاقات کی تو وہ ویڈیو میں بہت چلے گی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک آدمی جو ہے وہ دوسروں کی ذاتی زندگی میں جھاکنا چاہتا ہے اور یہ ایک سائیکلوجیکل چیز ہے یعنی فطری چیز نہیں ہے یہ لوگوں کی ذہنیت ہے قرآن نے اور حدیث نے اس کی اصلاح کی ہے کہ وَلَا تَجَسَّسُ کہ تم تجسس اختیار نہ کرو کہ دوسرے ایک زندگی میں کیا چلا ہے اب میں ہی اگر یہ کرنے لگوں تو پھر آپ کو کس چیز نے روکا ہے کہ آپ میری زندگی میں جھاک کر نہ دیکھیں کس چیز نے روکا ہے تو اس طرح کی ویڈیوز بہت چلتی ہیں ان تمام ویڈیوز کا مقصدی ہی ہوتا ہے کہ ہم ٹرینڈنگ میں رہے اور ہمارے سبسکرائبرز بڑھتے رہے تو اس لیے میں کوئی ایسی کوئی اچیومنٹ نہیں ہے کہ جی تین لاکھ سبسکرائبرز ہو گئے اور جس دن تین ملین ہوں گے اس دن بھی میں آپ سے خود نہیں کہوں گا کہ جی ماشاءاللہ بہت بشکریہ تین ملین ہو گئے سبسکرائبرز یہ چیز جو ہے ایک اور حقیقت زندگی میں ایک چیز ہم نے دیکھی ہے خصوصاً سوشل میڈیا کی زندگی میں دیکھیں جب ایک آدمی جو لاکھوں سبسکرائبرز والا ہے نا تو جانا تو اس کو بھی ہے مرنا اس کو بھی ہے ٹھیک ہے تو جب وہ جاتا ہے اب اس دنیا سے تو اس کے جنازے میں اس کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتا کہ کتنے سبسکرائبرز تھے اور اس کے بعد اس کی مغفرت جو کرنے والے ہیں اس کے لیے پڑھنے والے ہیں وہ اس پر ڈپینڈ نہیں کرتا کہ اس کے کتنے سبسکرائبرز تھے وہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا قول عمل کیا تھا اس کا زندگی کیا تھا اور وہ لوگوں کے لیے کتنا نفع بخش تھا اگر وہ لوگوں کے لیے نفع بند نہیں تھا بس وہ کانٹنٹ ڈیویلپر تھا وہ لوگوں کو کانٹنٹ دے رہا تھا لوگوں کو انٹرٹین کر رہا تھا علمی دنیا میں بھی انٹرٹینرز ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کو انٹرٹین کر رہا تھا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو کچھ دن یاد رکھیں اور کچھ لوگ اس کے مرنے پر بہت خوش ہوں ٹھیک ہے تو پھر ایسی زندگی سے کیا فائدہ ایسے سبسکرائبر سے کیا فائدہ تو میں نوجوانوں کو یہ کہوں گا کہ ان چکروں میں نہ پڑھیں آپ جو صحیح بات ہے وہ کہتے رہیں اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ قابل قبول ہوگی تو آپ کی بات کو پھیلا دیا جائے گا ایک حدیث یاد آئی اور بات سے بات بڑھ رہی ہے اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو موضوع شروع میں کچھ نہیں تھا اور اب موضوع نکل گیا بات ایسے ہی ہوتی ہے ایک حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ جبریل کو بلاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جبریل میں فلا آدمی سے محبت کرتا ہوں اور پھر جبریل اعلان کر دیتے ہیں آسمانوں میں جو مخلوق بس رہی ہے فرشتوں میں کہ اللہ تعالی کی طرف سے اعلان ہے کہ وہ فلا سے محبت کرتا ہے اور پھر آسمانی فرشتے زمین کے فرشتوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالی فلا سے محبت کرتا ہے اور پھر حدیث میں یہ ہے کہ قبولیت اس کے لئے رکھ دی جاتی ہے یعنی لوگ اس کو ایکسپٹ کرنے لگتے ہیں اس قبولیت کا دورانیا بازمتبہ سلو ہوتا ہے بازمتبہ فاسٹ ہوتا ہے تو یعنی جو اللہ کی محبت ہے جس کو قبولیت کہتے ہیں یہ اوپر سے نیچے آتی ہے لیکن جو شہرت ہے وہ اوپر سے نیچے نہیں آتی وہ نیچے سے اوپر جاتی ہے اور یہی وجہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مثلا بہت سے لوگ فلمی ستاروں کو فالو کرتے ہیں سپورٹس منز کو فالو کرتے ہیں ان کے سبسکرائبرز اور فالوورز جو ہیں وہ ملینز میں ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی زندگی برباد کرنے میں صرف اگر ایک جملہ وہ غلط کہہ دیں جو آپ کے جذبات کے خلاف ہو ایک بات وہ غلط کر دیں جو آپ کے نظریات کے خلاف ہو ایک سکینڈل کر دیں جبکہ ان کی زندگی دندات سکینڈل سے بھری ہوئی ہوتی ہے ایک سکینڈل باہر آ جائے تو لاکھوں سبسکرائبرز ان کو گالی دینے لگتے ہیں چونکہ ان کے دلوں میں ان سبسکرائبرز اور فالوورز کے دلوں میں ان فلمی ستاروں یا سپورٹس منز کی قبولیت نہیں ہوتی ہے شہرت ہوتی ہے شہرت جو چیز نیچے سے اوپر جاتی ہے وہ اتنی ہی تیزی سے گر بھی جاتی ہے لیکن جو اوپر سے نیچے آ رہی ہے اس کے گرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے قبولیت جب اللہ تعالی نے ایک مرتبہ اعلان کر دیا تو قبولیت ختم نہیں ہوتی شہرت ختم ہو سکتی ہے تو نوجوانوں میں یہ چیز ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت جلدی پاپیلر ہو سکتے ہیں مشہور ہو سکتے ہیں ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑھ کر آپ اپنی قبولیت کے اوپر دھیان دیں نہ کہ اپنی شہرت کے اوپر اور جو بات صحیح ہے وہ صحیح کہیں اور صحیح انداز سے کہیں دونوں چیزوں کی ضرورت ہے ایک تو ایک آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں انداز غلط ہے صحیح بات کہیں صحیح انداز سے کہیں اور باقی چیزیں پھر اللہ کے اوپر چھوڑ دیں انشاءاللہ جی بسالت صاحب کیا چاہتے ہیں السلام علیکم ایوریون الحمدللہ مصدر آپ ٹھیک ہے الحمدللہ اچھے میں یہاں پہ ایک بات ایٹ کرنا چاہ رہا تھا قبولیت اور مشہوریت کے حوالے سے کچھ لوگ آتے ہیں کچھ نوجوان آتے ہیں خود مشہور ہونے کے لیے اور آپ کو مشہور کر کے چلے جاتے ہیں تو یہ تین لاکھ اسی کا ریوارڈ سمجھیں یہ بھی ہو سکتا ہے جی ہاں چلیں جی تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ میں لنگ پبلک کر رہا ہوں لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا سبق پھر پڑ صداقت